بسم اللہ الرحمن الرحیم آس پوزائف ٹیچر چینل کے اندر تمام ویورس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین ربی الاول کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کی رونکیں برکتیں فضیلتیں اور وسطیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نصیب میں لکھ دے اس بابرکت مہینے کا پہلا ہفتہ آ گیا ہے جو لوگ آپ کو خریب کہتے ہیں وہ آپ کی دولت دیکھ کر جل جائیں گے کیونکہ اس ہفتے کا بہت ہی خاص عمل لے کر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اپنی زندگی کے بس صرف اور صرف دو منٹ نکال لو مالہ مال ہو جاؤ گے اسی دن کا سالوں سے انتظار تھا کیونکہ سال میں پہلا ایک ہی دن ہے جو اتنا برکت والا فضیلت والا دن ہے معزز ناظرین و حاضرین ہمارا آج کا خاص وظیفہ قرآن پاک کی آخری پارے کی صورت صورت الشمس کا خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کے صدقے میں دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنے کا موقع ملے گا آپ دنیا کی ہر ایک نعمت حاصل کر سکتے ہیں جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے ساتھ انوکھا معاملہ ہوگا ایسی ترتیب چلے گی کہ وہ مالہ مال ہو جائے گا اگر بے اولاد ہے تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے گا اگر بے رزگار ہے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور رزگار مجسر آ جائے گا بے آسرہ کو آسرہ مل جائے گا بے وسیلہ کو وسیلہ مل جائے گا جو کسی بیماری میں مبتلا ہے اس کو شفاہ نصیب ہوگی جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف دور ہوگی عمل کس طریقے سے کرنا ہے ناظرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر تین دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور آپ نے اول آخر درود پڑھ کر پھر سات مرتبہ درود پڑھنے تو بہت ہی زیادہ فضیلت والی بات ہے اول آخر درودِ ابراہیمی سات بار پڑھ کر سورت الشمس چالیس مرتبہ پڑھیں اول آخر درودِ ابراہیمی سات مرتبہ پڑھ کر سورت الشمس چالیس مرتبہ پڑھیں اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں یعنی چالیس بار سورت الشمس کے ساتھ چالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے اور اس بات کا خیال رہے کہ یہ آپ جو عمل کریں گے یا تو چالیس دن کریں یا ستر دن کریں اگر کم سے کم تعداد کرنا چاہتے ہیں تو انیس دن کریں آپ یہ عمل مکمل توجہ کے ساتھ سماتھ فرمالیں تاکہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مسٹیک نہ ہو جائے اول آخر درود ابراہیمی سات مرتبہ پڑھ کر سورت الشمس چالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہے پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل آپ انیس دن کر سکتے ہیں یا چالیس دن کر سکتے ہیں یا پھر ستر دن یا نوے دن اس ترتیب سے آپ نے سورت شمس کی کا ورد کرنا ہے اگر آپ انیس دن کریں گے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق کی ایسی ترتیب چلے گی کہ دن دگنی رات چگنی آپ کے رزق میں ترقی ہوگی اور جو لوگ آپ کو دیکھ کر ہستے تھے مسکراتے تھے آپ کی غربت پر تنگ دستی پر آپ کو تانے مارتے تھے وہی لوگ آپ کی اس بابرکت عمل سے آنے والی دولت کو دیکھ کر جلتے رہیں گے یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے تمام دوست عباب کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ یہ خاص عمل ہے ہر مسلمان اس عمل سے پائدہ اٹھا سکے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینی کی خوشیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے اور جلد ہی ہم تمام اسلامی بین بائیوں کو کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا فی امان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ